اوہر سوالہ دل بدل دے میرا غفلت میں اور ابو الزنا زنا کے قریب بھی مت پھٹکو یہ بڑا اہم مسئلہ یہ زمانے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ کیسے انہیں اپنے آپ کو زنا سے بچایا آج جو لوگ زنا کرتے ہیں ان میں دو قسم کے لوگ ہیں ایک تو لبرل سے لوگ جو مذہب سے دور ہیں وہ کہتے ہیں اس میں خرابی کیا ہے ہم کسی سے زور زبردستی نہیں کر رہے جب سامنے والے بھی راضی ہیں اور یہ بھی راضی ہیں تو کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے اور ہم جو ہے کوئی ایسا بھی نہیں کر رہے کہ کوئی ولد و زنا بچہ پیدا ہو جائے احتیاطی تدابیر بھی کر رہے ہیں تو کیا ہے ایک ڈپریشن ہے جو ہے نا وہ تھوڑی سی دور ہو جائے گی سکون مل جائے گا تو گناہ کو حلال کرنے کے جتنے بھی دلائل دیے جائے نا آپ شیطان کو مطمئن کر سکتے ہو اپنے نفس کو مطمئن کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ کہ یہاں یہ دلائل نہیں چلیں اگر اس کی کوئی گنجائش ہوتی کہ آپ کو میں بہت مجبور ہو گیا ہوں بھئی میں نکاح کے میرے پاس اسباب نہیں ہیں وسائل نہیں ہیں مجھے رشتہ نہیں مل رہا میں مجبور ہو گیا ہوں اور میں جو ہے نا ڈپریشن کا مریض بن گیا ہوں میری راتوں بعض لوگ پر شہوت کا ایسا غلبہ ہو جاتا ہے کوئی بھی عذر قیامت کے دن نہیں چلے گا اگر آپ اس قدر مجبور ہوتے تو اللہ پھر زنا کو کسی بعض صورتوں میں حلال کر دیتا جیسے رمضان کے روزے مسافر اور مریض کے لئے اللہ نے حلال کر دی ہے کہ بھئی کھا سکتے ہو اگر کوئی ایسا اللہ نے حلال آپ کو 99 سال تک بھی رشتہ نہ ملے تو بھی آپ کو زنا کرنے کی اجازت نہیں ہے نہیں یاری یار اللہ نے فرمایا بہت بڑی بے حیائی ہے لوگ کہتے ہیں لڑکی بھی راضی ہے لڑکا بھی راضی راضی ہو تو بھی یہ کس کی نافرمانی ہے اللہ کی یہ مخلوق کی نافرمانی نہیں ہے یہ اللہ کا قانون ہے اس میں آپ کو اجازت نہیں ہے اور عورت کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے کیونکہ عورت کی اس میں توہین ہے اللہ چاہتے ہیں کہ عورت کو عزت ملے اگر کوئی اس سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھاری قیمت دے وہ بھاری قیمت کیا ہے بی 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 بنا کے لائے گھر میں یہ بہت بڑی قیمت ہے کیونکہ بی 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 بنا کے لانا کیا مطلب ہوتا ہے بی بی کا بڑی یوں کر کے آپ اس سے میں دیکھ رہے ہیں بی 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 بنا کے لانے کا مطلب کیا ہے اب آپ رات کو لیٹ گھر میں آو گئے جھاڑ پڑے گی لڑکی کے اببا پوچھیں گے کدر سے آ رہا ہے بھئے گھر میں جانا چھوڑ دوگے تو خاندان کا جرگہ بیٹھے گا یار مسئلہ خراب ہو رہے ہیں شکایتیں آئیں گی فون آئیں گے ادھر ادھر لڑائی ہوں گے جھگڑے ہوں گے توڑ پھڑ ہو گے برطنوں آج میرے سر پہ برستے کیوں ہو میں نے دھو دھو کہ تمہیں کتنا سجا رکھا ہے روز لیتی ہے تلاشی وہ پولیس کی مانن پوچھتی ہے کہاں پیسوں کو چھپا رکھا ہے سمجھ رہے ہیں پھر سالے بھی ہوں گے آپ کو جہیز میں ملیں گے پھر اس کی اولاد کی ٹینشن پھر طلاق دینا بھی آسان نہیں ہوتا تو پھر وہ بیمار ہوتی ہے اس کی اس کا علاج کرنا پڑے گا آپ کو تو یہ عورت کو کیا ملتی ہے عزت نہیں آری بار عورت سمجھتی ہے صرف پیسے میں عزت ہے زنا کرو اتنے پیسے مل گئے تو یہ عزت نہیں ہے پیسے تو ماسیوں بیچاریوں جو گھر میں کام کرتی ہیں ان کو بھی مزدوری پکڑا دیتے ہیں جھاڑو لگانے کے پوچھا لگانے کے بنگیوں کو بھی دے دیا جاتی ہیں عجرت کے پیسے تو اللہ نے مرد پر بہت رسٹریکشن کی پابندیاں لگائی ہیں کیوں اب اگر کوئی شخص یہ بخراتی پیش کرے کہ عورت خود جب راضی ہے اپنے حق کو چھوڑنے پر وہ کہہ رہی ہے نکاح نہیں کرتے تو بھی میرے لئے میں تمہیں اجازت دیتی ہوں بات یہ ہے کہ عورت کو اس حق سے دسپردار ہونے کی اللہ نے اجازت نہیں دی کیونکہ وہ اللہ کی بندی پہلے ہے اور کسی کی بیٹی اور بہن بعد میں ہے وہ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں دیکھو آرمی کے جو آفیسرز ہوتے ہیں نا ان کو جب رینٹ ملتا ہے گھر کا تو ان کو اجازت نہیں ہوتی کسی غریب یا کچھے علاقے میں وہ گھر لے کے رہنا شروع کر دیں نہیں آری بات میرا خیال ہے بھائی کوئی بریگیڈیر کرنا لو آرمی رینٹ دیتی ہے نا بعض اپنے آفیسرز کو کہ آپ کراچی میں فلان جگہ پہ رہ سکتے ہیں اس نے کیا کیا وہ ایک لاکھ روپے رینٹ منظور کروایا اور مچھر کالونی میں جو جو ندی ہے نا اس کے تھوڑا سا ارلی سائیڈ پہ ایک گھر لے لیا آرمی میں علاؤ نہیں ہے کیوں اس میں آفیسر کی بیزتی ہے اب کوئی آفیسر کہے کہ میں جب اپنی بیزتی پہ خود ہی راضی ہوں بھائی میں یہ پیسے بچا کے غلغوپارے کروں گا اڑاؤں گا پیسے اور میں پانچ ہزار والے گھر پہ رہ رہا ہوں تو آرمی کہے گی کہ آپ آپ بعد میں ہیں گورنمنٹ کے ملازم پہلے ہیں کیونکہ آپ کی بیزتی سے آرمی کا جو مورال آرمی کا جو ایک ایک جو میار ہے نا لوگوں کی نظر میں وہ کیا ہوگا ڈاؤن ہوگا کیا بھائی یہ آفیسر تو ہم نے دیکھا او دن دھوتی بنیان میں گھوم رہا تھا پاکستانی فوج تو ایسی ہے ہے بھئی اب بھائی ہم نے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ جو آفیسر رینگ پہ جاتے ہیں ان کی پرسنیلیٹی دیکھی جاتی ہے قد دیکھا جاتا ہے خوبصورتی کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے تب ہی دیکھیں فوج میں جو آفیسرز ہیں اکثر 99 فیصد خوبصورت ہوتے ہیں کیوں وہ کہتے ہیں ان کی عزت سے کس کی عزت ہے فوج کی عزت ہے اور جب ان کی عزت ہوگی تو ماتحد بھی کیا کریں گے اپنے افسر کی عزت کریں گے ایسا نہ ہو کہ ماتحد وہ زیادہ ہینڈسوم سمارٹ اور انگلیش مگلیش خوب مار رہا ہے اور پی ایش ڈی کیا وہ ہے اور آفیسر آٹھ بھی پاس ہے تو وہ اس کی فرما برداری بولو بھائی نہیں کرے گا تو آپ کو بعض جگہوں پہ دنیا میں بھی اپنے حق سے دسبردار ہونے کی اجازت نہیں ہوتی تو یہ جو عورتیں ہیں جتنی اللہ نے پیدا کی ہیں یہ کسی کی بہن یا بیٹی بعد میں ہیں اللہ کی بندی پہلے ہیں اللہ ان کی بیزتی کی ان کو خود بھی اجازت نہیں دیتا کیونکہ اس میں دوسری عورتوں کی بھی کیا ہے توہین ہے اس لیے کہ جب سستے میں مرد کو اس طرح سے حرام کاری کا دروازہ مرد کے لیے کھل جائے گا تو پھر کسی کی بیٹی اور بہن کو لوگ عزت سے بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے جیسے کہ یورپ امریکہ میں ہو رہا ہے اور ہمارے ملک میں بھی شروع ہو گیا ہے مردوں کے پاس حرام کاریوں کے اتنے سستے راستے دستیاب ہو گئے ہیں کہ اب نکہ کی ٹینشن اور پھٹیگ ان کو کیا نظر آتی ہے ایک پھٹیگ نظر آتی ہے چبھی چالیس چالیس سال کے بڑے ہو جاتے ہیں کم بہت کرتے نہیں ہیں شادی